حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جرورت دیکھر اللہ رب العالمین نے کہا کہ یا موسیٰ تم جانتے ہو کہ یہ تریمہ اگرچہ کہ چھوٹا ہے صرف چند الفاظ ہیں لیکن اس کے اہمیت کو تم جان لو اللہ نے کہا کہ یا موسیٰ اگر ساتوں زمین و آسمان ساتوں زمین و آسمان وما بینہنہ اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے تمام چیزوں کو اگر ایک وزن بنا دیا جائے ایک ویٹ دے دیا جائے ایک روپن دے دیا جائے ایک اس کو شکل دے دیا جائے اور تمام کو ایک پرڑے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ کو جتنا وزن دینا ہے اگر رب العالمین دیکھے اس کو دوسرے پرڑے میں رکھ دے تو یہ بھاری ہو جائے گا یہ حرکہ ہو جائے گا سبحان اللہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت ہے میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ کلمہ پہلا کلمہ ہے اس کو انسان صرف غیب اسلام قبول کرنے کے لیے پڑھا جاتا ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے لوگ بچوں کو بھی آج اس کو پڑھانے سے دور ہوئیں لا الہ الا اللہ کی فضیلت کو جار لیجئے کوئی بھی چیت چھوٹی نہیں ہے کوئی بھی کلمہ ہلکا سا نہیں ہوتا ہے بہاروں کو کس نے یہ روپ دیا بہار جو اتنے وزنی ہیں ایک پتھر کو کس نے یہ ویٹ وزن دیا دنیا کے تر جتنے بھی مغلوق ہیں بڑے بڑے درخت کو دیکھ کر سبحان اللہ کہتے ہیں اتنا بڑا درخت اچھا یہ درخت کو اتنی قوت اور اتنا مضبوط ہی کس نے آتا کی اللہ رب العربین نے جب ہر چیز کو کس کو کتنا وزن دینا ہے یہ پرندہ آسانی سے اُن کر چڑا جا سکتا ہے اس کے ہلکے ہلکے سے بڑھ ہوتے ہیں وہ بڑھ نکال کر کسی بڑے سے جانور کو لگا دیا جائے تو کیا اُٹ سکے گا نہیں کیوں اللہ نے ہر چیز کو جس کو جتنا ویٹ دینا ہے اس کو اُنے کا بیالنس کتنا دینا ہے رب العربین نے اس پر فکس کر دیا ہے یہ پرندوں کا مسئلہ ہے کلیمات جو ہم رب کو یاد کرتے ہیں جن چھوٹے چھوٹے کلیمات سے ہم رب کو یاد کرتے ہیں ہمیں نئی معلوم کہ اس کی اہمیت کیا ہے ہمیں نئی معلوم کہ اس کی ویلیو کیا ہے لیکن رب العربین کو معلوم ہے اسی لئے رسول اللہ نے کہا کلیمہ چھوٹا حلیقی اس کو کتنا وزن ویٹ کتنا ہونا چاہیے وہ رب کے ہاتھ میں ہیں اسی لئے اللہ کی رسول نے فرمایا کہ سبحان اللہ بڑے میں رکھ دیا جائے تو یہ بھاری ہو جائے گا دوسری چیزیں ہلکی ہو جائے گی تو معلوم یہ ہوا کلیمیں چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں کلیمیں چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں یہ نہیں دیکھنا چاہیے ہمیں ان چھوٹے چھوٹے کلیموں سے ہمیں کس کو یاد کر رہے ہیں اس چیز پر ہمیں بور کرنا چاہیے اور ایک بات بتا کر میں اپنی بات کو ختم کروں لائلہ اللہ کے بارے پی معلوم یہ ہوا کہ حضرت بوسیٰ علیہ السلام نے کلیمیں کی ویلو بتا دی میں آپ اس کی اور بتاتا چلوں یہ لائلہ اللہ ہلکا سا اور معمولی سا کلیمہ نہیں ہے ہم کئی بار حضرت کریں دوسریوں مرتبع جو ہم ہے اس کلیمیں کو سن چکے ہیں لیکن اللہ رب العالمین نے اس کلیمے کی ویلو کو لائلہ اللہ کی ویلو کو جس انداز میں جس بورڈ پر جس کلائمیٹ میں جس بیگمبر سے بتانا ہے وہاں پر وہ بتا دیا اس ویلی کو اللہ رب العربی نے بتا دیا کیا ہے وہ ہم یہ سوچتے ہیں یونس علیہ السلام نے جو ہے گلتی کی مچھلی کی پیٹ میں چلے گئے انہوں نے جو ہے دعا کیا اللہ رب العربی نے پھر جو ہے باہر نکال دیا یہ کلیمہ یہ جو ہے واقعہ ہم بچپن سے سنتے آتے ہیں لیکن ہمیں غور یہ کرنا ہے کتنی بڑی گلتی کیے کتنی سزا پا رہے تھے اچھا ایسا کونسا کلیمہ انہوں نے ادا کیا کہ فورا اللہ رب العالمین جو اس سے خوش ہو گیا اور فورا بغر نکال دیا یہ ہمیں معلوم کرنا ہے لوگ کہتے ہیں کہ جان کو بار گیا بھئی پریشانی مشکلیں اتنی تکلیفیں وہ ہمیں برداشت نہیں کر سکتے جان کو قاضر کو ہمیں کیا کرنا بولتے آئیے دیکھتے ہیں یونس علیہ السلام سے کہ اللہ ہمیں یونس علیہ السلام کے اس قصے سے کیا سبق دینا چاہتا ہے اللہ اس یونس علیہ السلام کی اس قصے سے ہمیں کیا سبق دینا چاہتا ہے آئیے ہر بات پر ہم رک رک کر بور کریں گے یہاں پر اللہ رب العالمین نے یونس علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ کتنی بڑی عبادت کیے ہوئے مشکل کے پیٹ میں نماز پڑھے یونس علیہ السلام نہیں کتنی بڑی روزے رکھے تھے کیا نہیں بڑی بڑی عبادتیں ہمیں اس کو یہ کرتے ہیں لیکن انہوں نے ایسے عبادت کی ایسے اللہ کو یاد کیا جس نام سے اللہ رب العالمین خوش ہو جاتا ہے اللہ نے ان کو کہا فَلَوْلَا